السلام علیکم بیوورز آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ سپورٹ میں ہوں حفظہ ندیم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں what is world wars انعار کی cold wars اور what is realism liberalism international relations کا کیا تعلق ہے ان سب کا آپس میں یعنی کہ دیکھا جائے تو ایک پوری ورلڈ کی ہسٹری کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس اپیسوڈ میں اس ویڈیو میں تو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں world wars کو cold wars کو اور انعار کی world wars کیا ہوتی ہیں یہ کیسے شروع ہوئی کیوں ہوئی اور یہ کب اور کیسے ختم ہو گئی سب سے پہلے کر جب ہم بات کریں ماضی میں جب world wars ہوتی تھی تو ایک سٹرونگ ریاست اور ایک جو کمزور ریاست ہوتی تھی ان دونوں کے درمیان ہوتی تھی پھر جب یہ جب یہ ہوتی اس لیے تھی کہ جب کسی بھی ایک ریاست نے دوسری ایک ریاست پہ قبضہ کرنا ہوتا تھا تو وہ world wars کرتے تھے تاکہ ان کو اس جگہ کی particular specific area کو وہ اپنے قبضے میں لے سکیں اور وہاں پہ جو negative leadership ہوتی ہے اس کو وہ قائم کر سکیں تو یہ سب آجاتی ہیں world wars میں پھر جب world wars کا خاتمہ کیسے ہوا کہ جب دونوں ریاستیں آپس میں جب ان کی جو power ہے وہ equal ہو گئی جب دونوں دونوں ریاستوں کی جب power equal ہو گئی کسی بھی فارم میں لے لیں economy کی base پہ لے لیں آپ چاہے آپ trading world wars کی بات کریں ہمارے past میں جب world wars ہوتی تھی تو ایک کمزور ریاست اور ایک طاقتور ریاست کے درمیان ہوتی تھی لیکن جب world ورلڈ بور کسی دو طاقتور ریاستوں کے بیچ میں ہو چاہے وہ کسی بھی basis پہ ان کی power زیادہ ہو چاہے اکانومی کی بیس پہ ہو چاہے وہ military کی بیس پہ ہو چاہے وہ ملٹری کی بیس پہ ہو اگر یہ کلچرل area کے حوالے سے ہو اگر یہ ایمپورٹ ایکسپورٹ transportation کے حوالے سے ہو تو تب اس بیس پہ انارکی پروڈیوس ہو جاتی ہے دونوں ریاستوں کی طاقتیں ہیں وہ ایک پل ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم انارکی کہتے ہیں یہ سب ہوتا تھا اچھا آج کل کے دور میں اگر یہ انارکی اگر دیکھی جائے اگر یو ایس سٹیٹس میں یا یورپین سٹیٹس میں اگر ہوں تو obviously as all we know انارکی ہو جائے ان کے دونوں ایک طاقتور ریاستیں ہیں دونوں ایک طاقتور ریاستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن جب جب ایک کمزور اور ایک طاقتور ریاست آپس میں لڑیں گی تو ظاہر سے باتے کوئی ایک جیتے گا اور کوئی ایک ہارے گا cold war cold war کیا ہوتی ہے اس کو کہتے کیا ہیں پاسٹ کی بات کریں world wars کے ٹائم کے اگر ہم بات کریں جو دو سٹیٹس ہوتی تھی نہ ہی تو وہ آپس میں world war کرتی تھی نہ ہی تو وہ friendly relationship قائم کرتی تھی آپس میں تو اس بیس پہ اس کو ہم cold war کہتے ہیں کہ نہ ہی تو وہ کسی کے کسی بھی قسم کے یا کسی بھی لحاظ سے نہ ہی تو وہ تعابون کرتی ہیں کہ چلے ہم کوئی import export کر رہے یا کسی بھی معاملات میں دوسرے سے تعلقات بڑھائیں تو وہ نہیں بڑھاتے نہ ہی تو وہ جنگ کرتے ہیں تو اس کو ہم cold war کہتے ہیں اور آج بھی یہ ہوتا ہے ہوتی عام ہے کومنسی جو دو ریاستیں ہیں ان میں بھی یہ چیز چلتی ہے اسکرس کرنے جاری ہیں cold wars cold war کیا ہوتی ہے world war کے ٹائم کے اگر ہم بات کریں جب بھی دو ریاستیں ہوتی تھی وہ آپس میں نہ ہی تو کوئی جنگ کرتی تھی اور نہ ہی وہ کوئی friendly تعلقات بڑھاتی تھی بس وہ چک چاہ بس اپنا ہی جو ریاست پہ غور و فکر کرتی رہتی تھی لیکن یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اس ریاست سے کسی بھی قسم کے کوئی تعلقات نہیں قائم کرنے چاہنا ہی تو ہم نے جنگ کرنی ہے اس کو cold war کہتے ہیں جو کہ آج کل بھی جو ہماری جو دو ریاستوں میں وہ چل رہی ہے جی انارکی کیا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ actual میں ہے کیا چیز جب بھی دو stairs کی جو power ہیں وہ جب equal ہو جائیں تو وہ انارکی کھلاتی ہے اس کو ہم انارکی کہیں گے اگر ہم بات کریں ورلڈ وارس کے ٹائم کی جب پاسٹ میں جب جنگیں ہوتی تھی تو دو جو دو ریاستیں ہوتی تھی وہ جب آپس میں ورلڈ وارس کر رہی ہوتی تھی تو ظاہر سی بات سے جو دونوں کی جو power ہے وہ equal ہے ان کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے economy کی base پہ ہو وہ یا پھر وہ کسی trading کی base پہ ہو agricultural area army یا military forces کی basis پہ ہو وہ ان کی power وہ equal ہو جاتی تو کیا ہوتا تھا جنگ میں کوئی بھی نہیں جیت سکتا تھا کسی کو بھی ریاست نہیں مل سکتی تھی ہر جگہ destruction ہی ہوتی تھی تو اس بیس پہ پھر انارکی ہوگی ورلڈ وارس ختم ہونے لگیں پیسو ویسٹ فیلیا آ گیا اور پھر جو دوسری ریاست سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ایک اچھے friendly تعلقات بننے شروع ہو گئے کہ ہم کیوں لڑائیاں جی اور اس کے ساتھ جو liberalism ہے اس نے ہمیشہ پاور کو ریجیکٹ کیا ہے اور اس چیز کو سپورٹ کیا ہے for the people اور by the people کو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بیوروکریسی اور ڈیموکریسی کا رواج قائم ہونا شروع ہو گیا ورلڈ وارس کے بعد سے تو liberalism اس کو کہا جاتا ہے لوگوں کو بنیادی حقوق دینا ان کو basic rights جو میں نے بتا جو آپ کو بتا رہی ہوں میں وہ دیئے جن کو freedom دی جائے اس کو liberalism کہتے ہیں جو کہ realism سے بالکل against ہے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ world war کی ہی ایک example ہے realism کہ ہمیشہ realism نے power کا ساتھ دیا power کسی بھی form کی ہو سکتی ہے چاہے وہ financial condition دیکھی جائے کسی بھی state کے اگر وہ world class state ہے اگر اس کی military اور اس کی army ہے اور اس کے علاوہ weapons destruction ہے اگر وہ اس کے بہت اچھے ہیں کسی بھی state کے powerful ہیں تو یہ سب realism میں آتا ہے کہ اگر یہ ہے تو اس کی base پہ کسی بھی ریاست پہ آپ جا کے حکمرانی کر سکتے ہیں تو اس کو realism کہتے ہیں کہ power کی base پہ آپ جا کے کسی بھی ریاست پہ وہاں لوگوں کے against جا کے cruel leader بن کے آپ وہاں پہ اپنی حکمرانی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں realism what is feminism theory feminist کیا ہے ہم نے سنا ہے کہ feminism اور feminist theory جو ہے یہ ہمیشہ عورتوں کے حقوق کی ہی بات کرتی ہے اگر عورتیں باہر جاتی ہیں اور وہ اپنے حق کے لئے کوئی بات کرتی ہیں بینرز لے کے وہ گھومری ہوتی ہیں تو آپ کو شاید یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے عورتوں کے علاوہ اور ضروری نہیں کہ عورت ہی feminism feminist کو سپورٹ کرے ایک آدمی یا کوئی ایک بچہ ایک بڑھا کوئی بھی feminism feminist کو سپورٹ کر سکتا ہے اس کے حقوق کے لئے بول سکتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ صرف عورتیں آئیں اس میں ایک abnormal شخص بھی آ سکتے ہیں کوئی بھی abnormal ہے اگر کوئی جانور ہے وہ بھی آ سکتا ہے کوئی بڑھا شخص ہے وہ بھی آ سکتا ہے اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں feminism تھیوری یہ ہوتی ہے feminist کو اس کو کہا جاتا ہے چلے اب ذرا بات کر لیتے ہیں international relations جب world wars ہوئی اس کے بعد پھر anarکی ہوئی realism آ گیا liberalism آ گیا تو پھر کیوں نہ ریاست انہیں اس بارے میں سوچنے کی کوشش کی کہ ہم کسی دوسری ریاست سے تعلقات اپنے قائم کریں تبادلہ خیال کریں جو transport جو ہے transport کو بڑھائیں ہم اس کے ساتھ ساتھ import export کیا جائے جو کوئی بھی state کسی بھی چیز کی وجہ سے بہت مشہور ہے famous ہے تو کیوں نہ اس چیز کا تبادلہ کیا جائے اور پھر ایک ریاست کو ترقی کی طرف پہنچانے کے لیے ہم نے کہا کہ world wars کو ختم کر دیا جائے international relate کیا جائے کسی بھی form سے students exchange program کو اور اور پڑھائی کے حوالے سے سب ایک دوسرے کی states میں جا سکیں تو یہ ہوتی ہے international relations